جیل جانے کے بعد آزم اینڈ فاملی کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آزم کے خلاف رامپور میں کئی مقدمے درج ہونے کے ساتھ تین الگ الگ ایجنسیاں بھی جانچ کر رہی ہے اس میں ایڈی انکم ٹاکس اور ایس ایس آئی ٹی شامل ہے بتا دیکھیں آخری کیا کچھ یہ پورا معاملہ ہے پوری ایجان کری دیں گے اس رپورٹ کے سرے نہیں ختم ہو رہی آزم خان کی مشکلیں تین جانچ ایجنسیوں کا آزم پر شکنجا انکم ٹاکس نے ایڈی کو بھیجی رپورٹ جوہر ٹرسٹ کے نام پر کروڑوں کلین دیں جلنگم بھرتی کھوٹالے میں بھی آفر آزم خان اور ان کے قریبیوں کے ٹھکانوں پر حالی میں آئکر ویبھاگ نے چھاپا مار کر آٹھ سو کروڑ روپے کی ہیرہ فیری کے سبوت اکٹھا کیے تھے آئکر ویبھاگ نے برستیت رپورٹ ایڈی کو بھی بھیجی ہے جس میں جوہر ٹرسٹ کے نام پر کروڑوں روپے کی لیندین کی پکتہ پرمانکتر ذکر بھی کیا گیا ہے ہیس پی نیتا آزم خان ایڈی کے تین ماملوں میں بھی آروپی ہیں اس کے علاوہ ایس ایس آئی ٹی جل نکم بھڑتی کھوٹالے میں آزم کی بھومکا کی جاج کر رہی ہے سوطروں کی مانے تو اس ماملے میں بھی آزم کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دراصل ایس پی سرکار میں جل نکم میں تیرہ سو پدو پر ہوئی بھڑتیوں میں آنی مددہ کی کمبھیر آروپ لگی تھے سال 2017 میں بیچوپی سرکار کی گٹھن کے بعد شاسن نے پورے ماملے کی جاج ایس ایس آئی ٹی کو سوپ دی تھی الگ الگ کئی ماملوں میں آزم خان اور ان کے پورے پریوار کے خلاف مقدمہ درج ہے مانا جا رہا ہے کہ کئی اور کیسز میں آزم خان کی مشکلیں کافی بڑھنے والی ہیں جس میں اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے حال ہی میں آئیکر ویوہاگ نے آزم خان اور آزم خان کے صحیحیوگیوں پر چھاپیماری کی تھی سترک مطاوک اس چھاپیماری میں کروڑوں کی جو سمپتی ہے اس کا کھلاسہ ہوا ہے بیٹے دن ایس پی کے پورو ویدھائک عبداللہ آزم کے دو جنہیں پرمان پتر ماملے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں سنوائی ہوئی اس ماملے میں آزم خان اور ان کی پتنی تنجین فاطمہ بھی آروپی ہیں کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے تینوں کو دوشی قرار دیا اس کے ساتھ ہی تینوں کو ساتھ ساتھ سال کی سزا بھی سنائی گئی فیصلہ آتے ہی آزم خان پریوار سہید کورٹ سے ہی چیل بھیز دیا ہے اور اب تین جاج ایجنسیا بھی آزم پر شکنچہ کچھنی جا رکھی ہے